بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستوں میں ہو کسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینگ بزینگ انفارمیشن پریٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کوئی بھی لینڈ ایریا کوئی لینڈ دولمنٹ کا کوئی پروجیکٹ آپ اس کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جسٹ اس طرح کے کوارڈنیٹ آتے ہیں جس طرح پی ڈی آف میں فیل دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوارڈنیٹس ہیں ان کوارڈنیٹس کی مدد سے آپ اس کے اندر اپنی پلاننگ کو کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر راؤنڈ آباؤٹس کو کیسے لگا سکتے ہیں اپنی مختلف ملٹیپل علیمنٹس آپ کیسے لگا سکتے ہیں انٹرسیکشنز بغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ آپ جو سرفیس دیکھ رہے ہیں یہ سرفیس ہمارے پاس دیم سرفیس ہے یہ آپ سرفیس دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس دیم سرفیس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو کیسے اس کے اندر پلٹ کر سکتے ہیں پلٹ کرنے کے بعد گلوبر مپر کے ذریعے اس کی پوری سرفیس کو ہم نے کریٹ کیا اور گلوبر مپر کے ذریعے ہم نے اس کی سرفیس ڈی ای ای RIGHT سرفیس کو ادھر بنایا ہے سفiries بنانے کے بعد اس کو ہم نے در سیGGل تری ڈی کے اندر اس شیپ کے اندر ہم نے کرنے کے بعد اپنا سرک کام کیا تو میں میک کرتا ہوں کہ آپ شروع سے لے کہ اندہیے کرکے کہ اس کے اندر کمپلیٹ ورکنگ کی ہے میں نے پلان پروفائلز کی اور پورے اس کے روڈز کوری ڈورز ہو جارا کی کہ آپ کوری ڈورز کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ ڈاؤنڈ آواؤٹس اور انٹرسیکشنز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا اور ہم انجینئی کے سرویسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹاپوگرافی سے لے کے روڈ وارڈ جتنا بھی ہے روڈ کی ڈیزائننگ اکراس سکشنز ہیں ایس بیلڈ رائنگز ہیں آپ نے اس کے ایس بیلڈ رائنگز پڑھانی ہیں پڑھانے کے بعد اس کو بنوانا ہے اس کی طرح آپ نے جو بھی آپ کے پاس گوگل کی طرف سے جو بھی کام ہے آپ کروانا چاہتے ہیں لینڈ ایریہ کی میجرمیٹ آپ کروانا چاہتے ہیں یا لینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی آپ اپنی چھوٹی موٹی سوسائٹی بیزائن کروانا چاہتے ہیں اچھے ریٹس کے اوپر اچھے مناسب ریٹس کے اوپر تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی انجینئر کے حوالے سے کام ہے اس کے لیے آپ مجھ سے پورے پاکستان سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر اگر آپ موجود ہیں تو جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر میرے وارس اپ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ آپ ادھر ان نمبر کے اوپر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو بھی اس گھنٹہ رابطہ کر سکتے ہیں کونٹیک کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کی ساری سروسز فراہم کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکل ضرور سے سٹارٹ کروں گا میرے ویڈیو کو آپ نے ایند تک ضرور دے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مرپاس ایک ایریا ہے سوسائٹی کا جس کی نارتھین اسچنگ ایریا بغیرہ دیا گیا ہے ڈیمیشنس دیں گئی ہے تو اس کو ہم نے ادھر سے سرفیس اس کی بنانی ہے یہ کریئیٹ سرفیس فراہم ڈی ای 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 ایalt进 Lima سرفیس کو ہم اس کوبر بنائیں گے پہ اس کے لیے ہمیں جگوگل آر اور ساتھ اس کا گلو بال میپر دونوں کے ساتھ ہم کام کریں گے اور کمپلیٹ اس کی ڈی ای 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 ایل سرفیس کو ہم کریئیٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اسکا ہم بنائیں گے اور کمپلیٹ کریں گے جس طریقے سے آپ اس کو پیچھے دیکھ سکے دیں اس کو ہم میں نے پیڈیا فائل کے اندر کنوائٹ کیا ہوا ہے ادھر سے سپوز ہی آپ کے سامنے پورا اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے یہ آرہا ہے اس کو آپ کسی چیز کو پر بھی ڈیٹا کو لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو گوگل آرس کے اوپر ادھر لگانا ہے اس کو آپ ڈیٹا کو سیف کر لیں یہ اپنا پار لکھ لیں گوگل آرس کے لئے سیٹنگ کیلئے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے ادھر سے ٹولز کاوپر آ جانا ہے ادھر سے اس کا آپ اپشن کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپری EcoTiga 선택 کر لینا ہے باقی سے یہ سستم ہے ٹھئرٹ اپس میٹر اس کو آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو Spider Breeみたい کرو کہ اوکے کردینا ہے ادھر سے View پر آنے ہے اگل یہیقررٹر اپکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہیقررٹٹرٹرین جنگرات میرا در لاہور کے اندر ہے تو میں در سے لاہور اس کو سرچ کر لیتا ہوں گوگل آرٹھ کے اوپر آپ نے بھی اسی طریقے سے کوئی بھی سیٹی آپ کا ہے تو آپ نے اس کے اندر اس در سیلیک کر کے اس زون کے اندر چلے جانا تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ لاہور کا مرپاس ایریا ہے اور یہ فورٹی تھری کا زون ہے مرپاس تو اس کے اندر یہ ابھی مرپاس جو پیڈی ایف میں شیفت اندر یہ کوارڈنیٹ سی آٹو کائٹ کے اندر ہیں آپ جب پیڈsy کی ہے جو معا پاس آئیں پکچر کی شکل میں ان کو اپنے کسی پلات کرنا ہے آپ نے کیسی پلات کرنا ہے آپ نے کسی پلات کرنا ہے اپنے سروح پڑک کے اوپر آگا ہے یہ آپ دیکھرہارا ہے یہ پلیس مارکر ہے آپ نےnے آگا ہے اور ادھر آپ نے پائنٹ دیا دینا ہے کوئی پائنٹ دیا دیں ادھر رہا ہے ادھر آپ زون آرہا ہے ادھر آپ دیکھرہ رہا ہے کے اسٹنگ کی ویلی وہ ہے تو ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں بڑا کر دیتا ہوں اب ادھر سے سب سے پہلے آپ نے اس چین کی ویلیو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ نے انٹر کرنی ہے 449284.59 اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے اس کی نارسنگ کی ویلیو کو ریپلیس کر دینا ہے 3491407.046 اور ادھر سے آپ نے پلیس کا کوئی بھی مرکر آپ ادھر سے چوز کر سکتے ہیں یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اے بی سی آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیں پوائنٹ ہے کر کے被 Baş کو پوائیٹ اور ادھر سے آپ اس کو ок' کر دیں اکے کرے میں تو آپ یہ دیکھیں گے ادھر یا پولیکٹ ہمارا پاس ادھر Specして my PayPalignant کے اندر آ گیا اور ہمارا پاس covid اے جا کے اپنی製ین location کے اوپر جا کیدہ کیا رہی تھی اسے آ رہی تھی ہو وہدھر جا کے یہ امارا point A ایدھر draw ہو گیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے the vers market оپر آنا ہے لmassے آپ کو بھی پوائنٹ کا چاہنڈ کر سکتے ہیں پوائنٹ بی ہے تو پوائنٹ بی کا میں مارکر در سے لگا لیتا ہوں اوپر اس کا بی لکھ دیتا ہوں اور وہ سینٹو سینٹ اس طریقے سے جو اسچنگ کی ویلیو وہ میں چین کروں گا فور فائیف زیرو ٹو سیٹھ زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ تھری اور اس کے بعد نیچے والی جو ویلیو ہے مارپاس تھری فور نائن ون فور زیرو سیون پوائنٹ زیرو فور سکس اس کو میں ادھر لگا دینا ہے آپ اس کو اکی کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مارپاس پوائنٹ اے تھا اور یہ مارپاس پوائنٹ ادھر بی جا کے ڈراؤ ہو گیا ہے سارا اسی طرح جو آپ کو ادھر نظر آرہا ہے سکرین کو اوپر آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ آ جانا ہے ادھر سے میں پوائنٹ سی کو سیلیک کر لیتا ہوں اور یہ سکرین کو اوپر آپ کو ادھر اس کے قوائنٹر سے نظر آرہے ہیں آپ نے سینٹو سینٹو سینٹنگ والی جگہ کے پر اسٹنگ کی ویلیو اور نرسنگ والی جگہ کے اوپر نرسنگ کی ویلیو کو ادھر سے ریپلیس کر دینا ہے تو آپ نے یہ اس طریقہ کرنی ہے اوکی کریں گے آپ دیکھیں گے ایک بی سی پوائنٹ ہمارے پر لگ گئے ہیں نیکسٹ ہمارے پوائنٹ ہمارے پر دیئے ہیں اس کو بھی آپ نے ویلیو کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ ادھر لکھ دینا ہے اس کو آپ نے پہلے اسٹنگ کی ویلیو اس کے بعد آپ نے نارتنگ کے ویریو کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ اوکے کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہماری چاروں پوائنٹس ادھر ڈراؤ ہو گئے ہیں سینٹو سے موپا جو ادھر کوائیڈنیٹ ہمارے پاس تھے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کوائیڈنیٹس کو ادھر سب سے پہلے ادھر لگا دینا ہے اب آپ نے یہ پوائنٹس مارک کرنے کے بعد ادھر پاس کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ادھر موسم نشان جا رہا ہے ادھر یہ ایڈ پاتھ ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ ادھر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی بھی دیسے کلر آپ چوز کر سکتے ہیں اس کا جو بھی آپ کلرز وغیرہ چوز کرنا چاہتے ہیں آپ کلر چوز کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو زوم ان کر لینا ہے میکسیمم جدھر تک لے کے جا سکتے ہیں ادھر سے پہلا پوائنٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر جو پوائنٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے در سے تھرڈ نمبر کو پر جو پوائنٹ سی پوائنٹ تھا ہمارا اس کو آپ نے در سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے در دی نمبر کے پوائنٹ کو پر چلا جانا ہے اس کو در سے سیلیکٹ کر کے اور در سے آپ نے دوبارہ اے کو در سے کلوز کر دینا ہے کلوز کر کے آپ نے اسی طرح اس کو دوبارہ اس پوائنٹس کو ادھر اس کو پر لگا دینا ہے کہ یہ آپ نے بونٹری بنا دینی ہیں، اس کی ڈائیمشن وغیرہ آپ تو بڑی کر دیں، میکسیمم بڑی کر دیں کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پوائنٹس و گانری آپ نے اسی درہی اس کی لگانے کے بعد آپ ادھر سے اکے کرلیں ابھی ہم نے یہ اس کی لگا دیئے بانٹرز وغیرہ اس کے بعد ادھر سے ار پریس کر دینے اور اس کا view 그대로 آپ نے ادھر ليایا دے دیئے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہó مرپاس اس کا view آ گیا ہے ادھر سے آپ نے یہ جو مرپس پاتھ آ رہا تھا اور یہ پوائنٹس وغیرہ آ رہے تھے اس کو آپ نے پورے ان کو اپنا مائی پلیسز کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ادھر سے اور سیف پلیس ایس کر دینا ہے سیف پلیس ایس کو پر جائیں گے تو آپ کے پاس جدر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر رکھ سکتے ہیں یہ مرپس تھا تو یہ مائی پلیس کے ایمزی کے نام پہ اس کو میں ادھر سے سیف کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایمزی اور نیچے کئی ایمیل دونوں آ رہے ہیں آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں کئی ایمزی کے اندر آپ سیف کر دیتا ہے تو یہ ہماری کئی ایمزی آپ اس کا کوئی بھی کلر وغیرہ در سے چینج کر سکتے ہیں اس کی لین ویرس کو چینج کر سکتے ہیں در سے آ کے جو بھی آپ لین ویرس وغیرہ چاہتے ہیں اور جو کلر وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کا کلرز وغیرہ اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ آ جائے گا اس کے اندر ہم نے پاتھ لگایا آپ پولیگون لگانا چاہتے ہیں آپ پولیگون بھی اس کے اندر اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو اسے سلیکٹ کر لینا ہے جس طریقے سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے پوائنٹس وغیرہ ادھر آپ کا پولیگون وغیرہ بھی بن جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کلرز وغیرہ اس کا بھی جو انسا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں آپ لگا کے اس کو اکے کر دیں تو یہ مرپس اس کا شیپ آ جائے گی یہ دونوں آپشنیں آپ لین بھی لگا سکتے ہیں پولیگون بھی لگا سکتے ہیں تو ہم نے اس کو لین کے اوپر اس کی کی ایمزی فائل کو ادھر ڈراغ کر لیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کی ایمزی فائل اس کی ادھر بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر سے گوگل گلوبل میپر کو اپر آ جانا ہے اور آن لائن اوپن ڈیٹا فائل اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور جیدر آپ کی کی ایمزی فائل آپ نے رکھی ہے اس کو اپنے در سیلیکٹ کر کے ادھر سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو ہم نے بنائی تھی پوائنٹ اے کے ساب سے اے بی سی کے ساتھ اور پورا اس کی جو پکچر تھی وہ ساری مرپس ادھر اس کے بعد سامنے آ گئی ہے اس کے بعد اس کا جو مین اپشن ہے مرپس ادھر ٹولز کو اپر آ جائے ہیں آپ ادھر سے اور کونفیگر کو اپنے در سے کلک کرنا ہے کنفیگر کو کلک کرنا کے بعد آپ یہ اپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ازتا ہے پورجیکشن کو پر آنا ہے پورجیکشن کو پر آئیں جو ہے آپ ادھر سے دوسرا آپشن ہمارپس ادھر سامنے بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ ادھر اس کی سیلیکٹ نظر آ رہی ہے اس کو پر آ جائیں اور دس سے آپ نے اس کے پورجیکشن کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کا یو ٹی ایم سلیکٹ کر لینا ہے جو کوائدنٹ ہمارپس یو ٹی ایم کے پر ہم نے بنایا ہیں آپ نے اسے یو ٹی ایم اس کا سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا زون ادھر تو آٹومیٹکلی آ گیا ہے لیکن آپ نے بھی اس کا زون فورٹی سیٹ کر لینا ہے زون آپ نے کدھر سے چیک کرنا ہے زون میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ادھر سے بھی اس کو پوائنٹ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو اوپر یہ زون آ جائے گا فورٹی سری آر اور ادھر سے آپ اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو پر جس طرح سے آپ اس کے زون کریں گے تو یہ زون ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے بھی اس کا زون وغیرہ چیک کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو دے دینا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈاٹم ہے ڈاٹم آپ پر ویو جی ایٹی فور کا یوز ہوتا ہے یہ آپ نے ڈاٹم ادھر سے اس کو سیلیک کر کے ادھر سے اپلائی کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے اوکے کریں گا تو یہ ہمارے پاس جو کے ایمزی فائل ہے یہ ایکزیکٹ ڈیٹے کو پر ادھر سے ہمارے پاس چلی جائے گی یو ٹی ایم کو پر ادھر سے آپ نے فائل والے آپشن کو پر آنا ہے اور ڈاؤنلاڈ آن لائن ایمیجری کو آپ نے در سے کلک کرنا ہے آپ جیسے اس کو کلک کریں گے اس لیے آپ کا انٹرنیٹ کا کنکشن ہونا بہت ضروری ہے آپ نے پہلا جو اماپا لیوز الیویشن ڈیٹا والا ہوئے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ادھر ڈاؤ باکس اوپر آ جانا یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ڈاؤ باکس ہے آپ نے اکیسے اگر صورت کلک کرنا ہے اور جتنا آپ اس کے پکچر کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساب سے آپ اس کی جتنی آپ لگانا چاہتے ہیں لاین اس کی لاین اُس کو ادھر سے لگا سکتے ہیں منیموم بھی آپ لگا سکتے ہوا تھوڑا سا میں ادھر سے باہت رکھتا ہوں اور اپنے کے بعدiked커 سے اوکی کر کے بعد اپنے ازھر سے فائل کے اوپر آنا ہے اور ، آپ اس کے اوپر سے ایکسپورٹ سے کے اوپر آپ نے آجانا ہے ایکسپورٹ کے اوپر آپ آنا ہے تو یہ البسی عامل سامنے آ رہے ہیں اپنے ادھر سے اے فرمیٹ بھی مح specifically ہے یہ ای جی اے فرمیٹ ہے یہ ress فيے خرمیٹ ہے یہ آئی گا ای پر دانتا ہے اس کے اندر سارے options آرہے ہوں گے سارے ہر قسم کا options اس کے اندر آرہا ہوگا ادھر سے آپ نے dem آپ نے dem select کر لینا ہے dem کو select کر کے ادھر سے آپ نے اس کو ok کر دینا ہے ok کریں گے یہ ہمارے پاس سارا کچھ units وغیرہ آرہے ہیں decimales meters bits وغیرہ اپ جس کے اندر بھی آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو Karl repair میں اس کو this simple perform رکھوں گا رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اسے اوکے کرنا ہے اور آپ نے جدر آپ کے پاس فولڈر جس کے اندر آپ ورکنگ کر رہے ہیں اپنی اس کے اندر جا کے آپ نے اس کا راہ دینا ہے یہ اس کا دی ای 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 اس کو پر ہمارے پاس دی ای 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 ا اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو اب یہ دیکھیں گے یہ پورا ہمارے پاس اس کا ڈیٹا آ رہا ہے اس کا ایکس وائی زیڈ پورا جو اس کا فارمیٹ ہے اس کا ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ نے اسے اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس اس کی پوری سرفیس جو ہے ادھر ڈراؤ ہو گئی ہے ڈی ایم کے ذریعے گوگل آرس کے اوپر سے جو بھی ہم نے ادھر اس کے پوائنٹس وغیرہ بنائے تھے ان کے اس پوائنٹس کے او مینڈو لی تھی اس کے ساپ سے یہ پورا کا پورا اس کو پر ادھر ایڈجسٹ ہو گیا تو یہ ہمارا پوائنٹ اے بی سی اور ڈی تھا ہمارے پاس اس کے درمیان میں یہ پوری سرفیس ہمارے پاس ادھر کریئٹ ہو گئی ہے اب سیور تھری دی کے اندر اپشن کے اندر ادھر سے آ جائے ہیں ڈرینگ یونٹ آپ کو پاس ادھر آئے گا یہ ہے ڈرینگ یونٹ آپ کو اپنے دہ سے سیلیکٹ کرنا ہے وہ ادھر سے اپنے یونٹس کے اوپر چلے جانا ہے یا سیٹنگ ڈرینگ سیٹنگ اوپر آپ نےphoria سے چلے جانا ہے سیٹنگ اوپر جا کے آپ نے ادھر سے اپنا جو بھی کنٹری کا نام ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس زون آرہا ہے سیون فور ٹو جو میں نے آپ کو گوگل ارس کو پر بتایا ہے وہ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے انہوں سے ہمارے پاس اس کا سارا کوائیڈیٹ سسٹم کوڈ جو ہے وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا ادھر سے آپ سکیل وغیرہ بھی اس کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہتر کی سیکٹنگز اوارا ہے ادھر سے کر دینا ہی ہے ادھر سے جو سر بھی ڈاغٹم آپ کے پاس آرہا ہے آپ اس کو کسیلیکٹ کرنا ہے ادھر اسزونہ پور ٹری ہے یہ آپ یہ پہش رہے ہیں کہ ادھر سے اس کو نچھے لے کے جاتا ہوں تو یہ ٹو ٹا آ جائے گا اسی طریقے سے میں اس کو اوپر لے کے جاؤں گا تو یہ 42 کا آئے گا تو آپ نے اس زون جو ہمارے پاس 43 کا آ رہا ہے جو گوگل آرس کے اوپر آ رہا تھا ہمارے پاس زون وہی زون آپ نے ادھر اس کو پر سیلیک کر کے ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر کے اور اپنے پورے کوارڈنیٹس سسٹم کے اوپر اپنے یہ بیوٹی ایم کوارڈنیٹس ہیں آپ نے سیور 3D کو بھی اس کو اوپر ایگزیکٹ کمپلیٹ سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے سیو کر دیں اپنے سیو کر لینا ہے اس کا نام دے دیتے ہیں ڈی ایم سرفس کے نام سے رہنگ کا نام اور اس کو میں دستے سیو کر دیتا ہوں اور یہ ہم اپنے رہنگ سیو ہو گئی ہے ابھی اس کو پر ہم اس کے اپنے پوری پلاننگ کر سکتے ہیں پوری لرنمنٹ کر سکتے ہیں ہر چیز اس کو پر ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو پر اپنے ساری پلاننگ وغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے پوائنٹس وغیرہ ضروری چیزیں ہیں ادھر سے تھوڑا سا ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر مزید ایزیلی کام کر سکیں تو یہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ کنٹورز لگے ہیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے لیبلز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ان کے انٹرویل وغیرہ مارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلا اپشن ایڈ لیبل والا آ رہا ہے تو آپ نے ایدھ سے ایڈ سرائیس لیبل کو اپنے دستے کلک کر لینا یہ آپشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اپنے یہ سرائیس سے ہے ہمارت پاس سلوب ملٹیپل ایڈ ایڈر والی تو آپ نے یہ لاسٹ والا جو آپشن ہے ایڈ سے آپ ملٹیپل اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دستے ایڈ والے بٹن کو کلک کرنا ہے اور جہاں آپ آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں جس پوائنٹ سے لے کے جس پوائنٹ تک آپ نے وہ پوائنٹ کو سیلک کر کے رائٹ کلک کر دیا ہے تو یہ آپ کرا پاس ادھر سارے اس کے eleویشنز بغیرہ جہاں 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 آرہے ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گے جیس پوسیٹ کے اندر بھی آپ چاہتے ہیں آپ اس کی پوائنٹ سے ان کے پوائنٹ بغیرہ کو ادھر فرمیورن بھ habitu قابل کر سکتے ہیں یہ پورے الیویشن تاکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر ایزیلی کر سکیں تو آپ اس طرح اس کو ایڈ کرتے جائیں جو جو ان سے پوائنٹ آپ کو چاہیے جس پورشن کے اندر بھی آپ کو چاہیے ان کے پوائنٹس آپ ادھر سے ایڈ کرتے جائیں گے تو سارے کنٹورز کے الیویشن وغیرہ سارے آپ کو سامنے ادھر آ جائیں گے تاکہ آپ اس کے اندر ابھی جو بھی آپ ورکنگ کریں گے جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھیں اس کے سب لینز کے اندر ہم نے اس کے الیویشن وغیرہ لگا دی ہیں زیادہ بعد جب ہم نے اس کے پلاننگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ اس کے الیویشن وغیرہ ہمیں معلوم ہونے بہت ضروری ہیں تو آپ نے الیویشن وغیرہ جو بھی ڈسپلی کرنا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے لیبل سٹنگ اندر جا کے اس کے سارے الیویشن آپ مارک کر دی ہیں تو یہ الیویشن وغیرہ ہم نے مارک کر دی ہیں سارے ابھی آپ جو بھی اس کے اندر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کوئی الیاں بنانا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں ابھی آپ نے جو بھی اس کے اندر کام کرنا ہے ایدھر سے آپ اس کی لیئر کو سیلیک کر لیں ان کو پر آ جائیں اور در سے یہ جو سیٹ پپو میں گریڈ نام کے اس کی لیئر جا رہی ہے اس کو آپ ادھر سے آف کر دیں اسی طرح جو آپ نے ادھر الیویشنز وغیرہ لگائیں ان کو بھی آپ ادھر سے آف کر دیں تاکہ یہ پورا اس کا ویوز ادھر سے کلیر ہو جائے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہمارا پاس ایریا ابھی ہم نے اس کے سفر وغیرہ بنا لیے اسکندر ابھی آپ جو بھی اسکندر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صاحب سے آپ کو کر سکتے ہیں سپوز آپ دیکھ رہے یہ ہماری بانڈری جا رہی ہے یہ ہمارا آوٹر لائن ہے آپ ادھر آف سیٹ لے لیں ٹونٹی میٹر کا آف سیٹ میں در سے لے کے انٹر کر دیتا ہوں اور اندرالی سیٹ کو پر میں نے اس کی ایک لائنمنٹ لگا دی ہے آپ اس کو در سے پوری لائن کے ذریعے پوری لائن لے لیں در سے اور اس کو پر ایک لائن اور ادھر ڈراغ کر دیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں ادھر ڈراغ کرتا جا رہا ہوں آپ اس کے ادھر مختلف ڈیزائنی کر سکتے ہیں اسی پریس کر کے انٹر کر دیں تو یہ ہمارا پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک روڈ کی الائنمنٹ ہم نے ادھر لگا دی ہے آپ ادھر سے الائنمنٹ کو پر آ جائیں ادھر اور ادھر الائنمنٹ فرم اوبجیک کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں اور اس الائنمنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے انٹر کر دیں یہ روڈ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں مین روڈ روڈ ون ادھر سے آل لیبلز وغیرہ کر کے ویڈی ایس ڈو ہنڈڈ کم اپس ڈفالٹ ہے آپ اس کو اکے کردیں گے تو آپ یہ دیکھیں گا مر ہزار ادھر اس کے الائنمنٹ ادھر لگ جائے گی سیلیکٹ جائے گی اسی طریقے سے آپ کو الائنمنٹ اس اس پر لگانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس پر ایچ اس ایک الائنمنٹ اس کو اسی طریقے سے لگا دیتا ہوں سپوز ادھر سے ادھر سے یہ دی اس کا سی Baron پوائنٹ پکڑ کے ایک الائنمنٹ میں نے لگا دی ہے دوسری怒 میں ادھر سے آنگا اور اسی طرح سے اس کو سیلیکٹ کر کے اہر گئے اس کی لگا دی اسی طرحی سے آپ نے تو سینٹر کو اپر آ جانا ہے اپنی سینٹر سیلیکٹ کا لیوں کوئی دیزائننگ آ آپ اپنی اچھی سی دیزائننگ اس کی بنا سکتے ہیں اس کے اندر سارے ایش روڑز و آ رہ رہا آپ ادھر سے کریٹ کر سکتے ہیں ایش طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ پیل لائنکی میں ادھر سے کمانڈ لیتا ہوں یہ بلکل اسٹیٹ میں نے لینڈ ادھر ایک اور روڈ ادھر میں نے مارک کر دینا ہے اس کے ساب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر مختلف الائنمنٹ آپ بنا سکتے ہیں پہلے یہ الائنمنٹ ہم نے یہ بنا لیے یہ سیکنڈ ساری الائنمنٹ آپ بنا سکتے ہیں الائنمنٹ فرام اوبجیکٹس کو پر آ جائیں جو بھی پلاننگ آپ نے کرنی ہے اس کو پر آپ اس لینڈ کو سیلیکٹ کر کے انٹر کر دیں ادھر روڈ مان تھا یہ ہم اس کا نام دے دیں گے روڈ ٹو اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے کریٹ الائنمنٹ فرام اوبجیکٹ یہ روڈ ہمارا آ جائے گا روڈ تھری آپ اوپر اس سے نام دیتے جائیں یہ ہمارے پاس اسٹیٹ اسٹیٹ جا رہی ہیں ادھر ہمیں ریڈیس کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنمنٹ سم نے لگائی نہیں ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ آ جانا ہے کریٹ فرام اوبجیکٹ کے اوپر یہ الائنمنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے روڈ اپنے جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ روڈ فور دے دیں اس کا اور ادھر سے آپ اس کو اوکی کر دیں تبھی آپ دیکھیں گے یہ مرپس ادھر اس کا ریڈیس اوٹھا رہا ادھر مارک ہو گیا سارا اس کو ریڈیس کو آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ الائنمنٹ میں آ جائیں دوبارہ اور یہ جو الائنمنٹ بنائی بھی تھی اس الائنمنٹ کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کا نام روڈ فائیو کر دیں اور الائنمنٹ آپ اس کی ڈراغ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی جوہمیٹری کو سلیکٹ کر کے جو جن سے بھی ریڈیس آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جوہمیٹری ایڈٹ کے اندر جا کے آپ اس کا ریڈیس وغیرہ ادھر سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹو ہنڈڈڈ کا ریڈیس ہے جس سے آپ اس کا ریڈیس میں جس سے فور ہنڈڈ کا ریڈیس اس انپوٹ دیتا ہوں تم دیکھیں گے فور ہنڈڈ کہ ریڈیس کے اوپر یہ الائنمنٹ موو ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ الائنمنٹ میں نے سلیکٹ کر دی اس سے اس کا ریڈیس بھی ڈکا دے دیتا ہوں یہ فور ہنڈڈڈ کے اوپر میرا اس کا ریڈیس وغیرہ ادھر لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیڈوں کے اوپر جو جوں سے بھی ریڈیس آپ جتنے جتنے چینج کرنا چاہتے ہیں سارے کر سکتے ہیں آپ اس سلائمٹ کو سلیکٹ کر لیں ہم آپ پہلا ریڈیس ون ایٹی سیون کا ہے اسے میں اس کا ریڈیس کم کروں گا ہنڈڈ کا کر دوں گا ہنڈڈ کا ریڈیس پہلا آ جائے گا ہمارا آپ دیکھیں گے یہ لین ہماری اسے اسی طریقے سے آگے نکل گئی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر ہے اس کا ریڈیس ون ایٹی سے ہنڈڈ کا کر دیتا ہوں تھا Harp exhibition same to same رہے جائے اور اس کے بعد تھاؤڈ نمبر کو پر ہے اس کا ریڈیس ون ایٹی سے ہنڈڈ کر دوں گا اور اس کے بعد جو لاسٹ میر پاس ہے اس کا ریڈیس ون ایٹی سے ہنڈڈ کر دیتا ہوں آپ اسی طریقے سے اس کی پوری working وقیرہ کر سکتے ہیں alignment وغیرہ ان کے لگا سکتے ہیں alignment آپ لگانے کے بعد جو بھی اس کے اندر اپنے پلانٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بہت آسان ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو سے بھی ایک آپ مین اچھے سی ڈیزائننگ بنا لیں لینگ پلاننگ کے حوالے سے کوئی اپنے ادھر پلانٹنگ کرنی ہے فارک بنانے سارا کچھ کرنا ہے تو وہ آپ نے ان ایریز کے بیچ میں اچھی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ادھر آپ اپنا راؤنڈ آباؤٹ وغیرہ ڈسپلی کر سکتے ہیں جی ہمارے پاس جا رہے ہیں ادھر ہم نے جگہ چھوڑی ہے ابھی ہم اس کی سمجھلی وغیرہ لگا کے اور ان کو واپس میں اس کے بعد اس کی لائنمنٹ کو ہم دوبارہ اس کے ساتھ بلکل جوائن کر دیں گے اور ادھر انٹرسیکشن والے جو سیکشن ہمارے پاس آ رہے ہوں گے وہ انٹرسیکشن آپ ادھر اس کے پلیس کر سکتے ہیں ساری چیزیں اسی پروجیک کے حساب میں یہ چاہر رہی ہوتی ہے دیکھنے کہ آپ انٹرسیکشن ہیں ہمارے پاس اور اس کے راؤنڈ آباؤٹس وغیرہ جو بھی آپ چیز ادھر اس کے اندھر دینا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی طریقے سے ان کے دے سکتے ہیں ان کی پلاننگز وغیرہ آپ بہت آسانی لگانے کے بعد آپ اس کے پروفائلز وغیرہ ادھر لگا دیں پروفائل کو پر آ جائیں کریئیٹ سرفر پروفائل یہ ہمارے پر روڈ ون سے لے کر روڈ فائیف تک سارے روڈ اس کے اندھر آ رہے ہیں روڈ ون کو آپ سیلیک کر لیں ادھر سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ ہمارے پر ٹو ایٹ زیرو ٹو ایٹ ٹو زیرو تک ہمارے پر جا رہا ہے اس کا بار ڈرا پروفائل پر آپ بیو کو پر آ جائیں ادھر سے اور اس کا آپ نے ادھر اس کی پوری پروفائل ادھر ڈرا کر دیں اس کے اسی طریقے سے آپ اس کی ورکن کرتے جائیں سپیسپائی سٹار سے لے کر آ رہا ہے آپ نے ادھر اس طرح اس کو لگا دینا آپ اس کی چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کی ہائٹ آپ اس کی حیٹ بھی اس چینج کر سکتے ہیں الیویشن کے ساتھ سے میں ادھر سے آئیٹ اس کی ٹو ڈونٹی اس سے کر دیتا ہوں تاکہ پروفائل توزی بڑی ہو جائے میرے پاس اسی طریقے پر آپ اس کو پر اپنا آپ اپنا اپلائی کر رہا آپ ادھر سے پروفائل فریشن ٹول کو پر آ جائیں اور ادھر سے پروفائل کو سلیک کر لیں اور ادھر اپنی پروفائل کا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں میں ادھر سے آر ون ڈیزائن اس کا نام میں دے دوں گا ادھر سے آہ کمپلیٹ ڈیبل سیٹ ہو کے کرتے ہیں ادھر سے وہ ادھر سے آپ نے بیسٹ فٹ کرف کے اوپر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے کہ ڈرا ٹینجنڈ ویڈ کرف کے اوپر آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے آپ ایک کوئی ایلیویشن اس کا آپ سیلیکٹ کر کے اور ادھر پوری اس کو پر ورٹیکل دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں روڈ جو ہائیوے یا جو لینڈ پلاننگ کی کام ہوتا ہے وہ میکسیمم عمومن سٹیٹ سٹیٹ جا رہے ہوتے ہیں ورٹیکل کرفز وغیرہ بہت کام دی جاتی ہیں تو یہ در سے سٹارٹ اور اینڈ جو بھی آرہا پورشن اس کو پر آپ اس کی ورٹیکل لینڈز کو ادھر ڈراک کر دیں اس کے بعد اس پروفائل کو سیلیکٹ کر دیں اور ایڈٹ پروفائل ویو کو پر چلے جائیں اور در سے آپ نے بینڈز پروفائل ڈو ہے آپ اس کے ایلیویشنز وغیرہ ادھر سے سارے اس کے حساب سے چین ہو جائیں تو ٹو ون ٹو ہمار پاس نسل کا جا رہا ہے اور ٹو ون سکس ہمار پاس اسی طریقے سے جو ہم نے ڈیزائن لینڈ لگائی اس کے جارہے اسی طریقے سے آپ اس کو پر مزید آپ اپنی جتنی بھی ورکنگ ہے ساری آپ کر سکتے ہیں اس کو پر بہت آسانی کے ساتھ آپ دوبارہ اس کے پروفائل کو پر آ جائیں پروفائل کریشن ٹو پہلے روڈ ہم نے ون بنائی تھی اس کو بار ٹو کر دیں ادھر سے آپ اس کو ایڈ کر دیں گرہ پروفائل ویو کو پر چلے جائیں کریٹ پروفائل آپ ادھر سے کر دیں اور روڈ ٹو کی پروفائل ادھر ایڈ ہو جائے گی اس کے ایلیویشنز وغیرہ آپ دیکھ لیں ٹو ون سکس کو پر ہم نے یہ والی لینڈ رکھی ہے تو یہ والی لینڈ بھی ہم میٹر ٹو ون سکس کے اوپر ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے جتنی بھی یہ سوسائٹی یا جو بھی اس کے لیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کشکی جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی ساب میں رہے ہیں تو آپ جسے اس کی فلنگ بھی آپ نے مینیمم حد تک رکھنی ہے کیونکہ جب آپ نے آگے اس کی پارٹنگ وغیرہ کرنی ہے جو بھی چیز اس کے اندر ہوئے گی تو وہ آپ اس روڈ لیول کے ساب سے ہوئے گی اب اس کا ہائٹ اتنی زیادہ نہ دے دیں کہ آپ وہ جو ادھر سوسائٹی ہے وہ ادھر اس کو دو دو میٹر تین تین میٹر اس کو فلنگ کرنی پڑے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے مینیمم فلنگ رکھنی ہے ایک میٹر دو سے ڈائی فٹ تک اس کے فلنگز ادھر ہوتی ہیں سبکہ وہ ایک ایڈیال سوسائٹی کلالتی ہے دو سے ڈائی فٹ کے اندر جو فیلنگز وغیرہ ہوتی ہیں ڈائی فٹ کرنے یا میکسیمو آپ تھری فٹ تک آپ کر سکتے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی پروفائل وغیرہ کو بھی سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بنا دینا تو یہ ہمارے پر روڈ ٹو کی پروفائل تھی ادھر ہم روڈ ٹو ڈیزائن آپ کر دیں گے اس کا آڈ ٹو ڈیزائن آپ اس کا بنا دیں ادھر سے اوکے کر دیں اور ادھر سے رہا ہے ادھر تک آپ نے سیم ٹو سیم ادھر سے اس کا ایلیویشن وغیرہ ادھر مارک کر دینا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر پروفائل کو ادھر بنا دینا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پروفائل بھی ادھر اس کی ڈرا ہو جائے گی ادھر چھوڑی بہتی کٹ فیل آتی ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا اسی طریقے سے پروفائل کو سیلیک کرتے جائیں اور پروپرٹی کے اندھر آتے جائیں اور جو جو سا کام آپ ختم کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں بینٹس کے اندر آپ نے آنا ہے ادھر پروفائل روڈ ٹو کے مرپس آ رہی ہے تو جب روڈ ٹو کا آپ نے ایک ہی سیمیٹری رکھنی ہے روڈ ٹو جدھر آپ نے ایم ایس ایل ادھر آپ نے اوپر ایم ایس ایل رکھے ہیں اور نیچے آپ نے ڈیزائن لیور رکھا ہے تو آپ نے ادھر بھی ایسا ہی کرنا ہے اوپر ایم ایم ایسا رکھنے ہیں اور نیچے آپ نے اس کا ڈیزائن لیور رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ ٹو کی پروفائل ہم نے ڈراغ کر دی روڈ وان ہمارے پاس یہ باہر والی جا رہی تھی یہ جو بڑی روڈ تھی ساری اور اس کے بعد روڈ ٹو جو تھی ہماری یہ سمار روڈ تھی اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آ جانا ہے پروفائل کو پر پروفائل کریشن ٹول آپ کرتے جائیں ادھر سے جو جو سی بھی روڈ کا آپ بناتے جائیں گے اس کو آپ ادھر سے اس کو بناتے جائیں پروفائل کو بہت ایزیلی کام اور بہت جلدی کام آپ اس طریقے سے اس کو پر کر سکتے ہیں تو اب یہ روڈ 3 کی پروفائل آگئی ہے آپ اس کو بھی الیویشنز وغیرہ آپ دیکھ رہے کہ ہم نے ادھر ٹو ون سکس کا الیویشنز رکھا ہوا سارا ادھر بھی ہم خطیبہ الیویشنز کا وہ ہی رکھیں گے ادھر ہمارے پاس گریڈ اس کے کام آ رہے ہیں آپ نے تھوڑا سے اس کا گریڈ ادھر سے بڑھا دینا ہے پراپٹی کے اندر چلے جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے الیویشنز والے ٹیپ کو پر آنا ہے اس کی جو سپیسیفک ہائٹ ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کی بڑھا دینی ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی کر دینی ہے تو یہ آپ کا ہم دیکھیں کہ یہ جب بہت زیادہ روڈز ہو جاتے ہیں اس کے اندر پھر آگے اسمبلی اور کوریڈور بناتے وقت تھوڑا سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سی ویٹیکل کرف کو ایڈ کر دیں گے ویٹیکل کرف کا ڈیٹا آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ایڈ کر دیں ادھر اور ادھر اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس زرور زرور جا رہا ہے ٹو ون سکس سے لے کے اور ادھر ہم اس کے سینٹر میں آتے ہیں اور ادھر سے ہم نے اوپر اس الیویشن کو ٹو ون ایٹ ہمارے پاس جا رہا ہے ایک کمیٹر کا ہے تو ادھر ہم اس کے خلقے سے ایک ویٹیکل کرف دیکھیں اور ادھر اسی طریقے سے ٹو ون سکس کو پر جا کے ہم اس کو ادھر سے اس کے بلکل ایڈزیکٹ سامنے ادھر اس کو ہم ادھر کلوز کر دیں گے رائٹ کلک کر دیں گے تو بھی آپ دیکھیں گے آپ کے ادھر ویٹیکل کرف وغیرہ بھی آگئی ہیں اس کو آپ ادھر سے سیلیک کر کے اور ادھر سے آپنے سے ورٹیکل کرف چینج کر سکھتے ہیں یا آپ اس کے دشئے کرنا چاہتے ہیں اپ ادھر سے اس کی لینتھ کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اپ ڈاؤن کر سکتوس اس طریقے سے اپشن اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ نمبر تھری کی پروفائل کے اندر بھی ہم نے اس کی ورٹیکل کرو سے لگا دیئیں تو ابھی یہ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں گے آپ نے ساپ کے اندر آپ نے سیوٹو سیم اسی طریقے سے ورٹنگ اپنی کرنی ہے صرف اس جتنی روڈ آپ بنا لیں گے انہی روڈس کے اوپر آپ نے اس کا پروفائل آپ نے ادھر سے ایڈ کر دینی ہے اور اس کی ڈراب آپ نے پورے گراؤنڈ کے ایڈیویشن کو ادھر سیٹ کر دینے تو آپ یہی پریکٹس کرتے جائیں گے اس کے اندر سیم ٹو سیم یہی چیزیں ہوتی ہیں جتنے آپ کے روڈز ہوئیں گے اتنی آپ نے اس کے اندر اس کی پروفائز بنانی ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے جو اندر روڈ ڈیزائن کیے میں اس کو پر آپ نے کوشش کرنی ہے ایڈیویشن کی تعلق میں آپ کو پہلے پتا چکا ہوں کہ آپ نے کیلیویشن سیم ٹو سیم رکھنے ایک ہی سیمیٹری آپ نے یوز کرنی ہے زیادہ آپ ڈاؤن آپ نے نہیں جانا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر ورٹیکر کرز آپ کی کم سے کام آئے تو یہ اس حساب میں فلنگز بھی آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے کہ ٹو فٹ سے لے کے ٹھری فٹ کے درمیان میں آئیڈیل فٹنگ فلنگ اس کے اندر یوز ہوتی ہے تو آپ نے ان کی فلنگز وغیرہ جو بھی بنانی ہے وہ آپ اسی طریقے سے اس کو پر ورکنگ کرتے جائیں گے بنائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے ساری پہلے ہم نے اس کے سرفس سے لے کے اور ادھر پورا اس کے الائنمنٹ ہم نے بنائی ہے ساری الائنمنٹ بنانے کے بعد ساری اس کی پروفائلز بنا دی ابھی ہم آگے اس کی اسمبلی بناتے ہیں اور اس کا کوریڈور بنائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ سے ہم نے تھوڑی سی کام کی تھی آپ بڑھا کے اس کو ادھر اپنی الائنمنٹ کے اندر والآلاز میں ہم سیدھا ویرے آپ اس سے جائیں کر لینا آپ نے یہ اس طریقے سے کر لینا ہے آپ پہلے بھی اسکو کر سکتے ہیں پہلے جو اینڈورڈ آپ کا جا رہا تھا آپ اس وبر جس بنا کے انڈورڈ کو بعدوں کو بنا سکتے جس کی���نا سکتے ہیں آپ پہلے بنا دیئے یا آپ اس کے بعد میں سیٹنگ و فيرا کریں گے تو آپ اس کی سیکنگ بہت آسانی کے ساتھ اس طریقے سے بھی اید سے کر سکتے ہیں ان کی لینز وغیرہ کو آپ بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں یہ پوری چیزوں کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ورکنگ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ورکنگ کر کے اور دوبارہ پھر نئے سریسوس کی الائیمنٹس وغیرہ بنائے ان الائیمنٹس کو آپ اسی طرح بڑھا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری لائنمنٹس آپ نے بنا دی ہیں اسی طرح آپ نے اس کے پروفیل بھی اس کے ساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لینی ہے اس کے بعد آگیا ہم اس کے اسمبلی اس کو پر آ جاتے ہیں ہم آپ پاس 12 فٹ کے جو روڈز ہوتے ہیں اس کو پر ہم اسمبلی بنائیں گے آپ اسمبلی ادھر سے بنا سکتے ہیں وہ ادھر سے آپ کو پاس یہ ٹول پلیٹس والا آپشن آ رہا ہوتا ہے آپ دس کلک کریں گے یہ سارے آپشن آپ کے سامنے سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو پوری ڈیٹیرز آ جاتی ہے اس کے اندھر سارے ٹولز وغیرہ سارک ہو جاتے ہیں ادھر سے آپ میں ہم اسمبلی کو پر آتے ہیں پہلے نمبر کو پر ہم اب ادھر سے ٹول میٹر کی اسمبلی بنائیں گے تو میں اس کا ادھر سے ٹول میٹر رہ دیتا ہوں ہم رکھنے کے بعد ادھر سے ہوکے کروں گا اس کو در میں سینٹر کو پر ادھر کلک کر دیتا ہوں ادھر سے لائن سپر ایلیویشن کو سیلیکٹ کر لیں ادھر نیچے آپ اس کی ڈیمیشنز وغیرہ چینج کر دیں اور جو بھی آپ سلوپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا پیرمیٹی ڈیزائن سٹیکچر ہے ادھر سے آپ اس طرح اس کو لگا دیں لیٹ سائیڈ کے اوپر آپ ادھر سے اس کو رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ لگا دیں انٹر کر دیں اس کے بعد آپ بیسک میں آ جائیں کوئی کرو سٹون وغیرہ یا آپ کوئی بھی ادھر سے جو ہمارے پاس اس کی سائیڈ واک وغیرہ ہے آپ ادھر سے وہ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کی سائیڈ واک کا ڈسٹنس ورث وغیرہ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں میں ادھر سے اس کو ڈیفالٹ ادھر لگاؤں گا آپ اس کی اپنی مرضی کے ساتھ ادھر لگا سکتے ہیں ادھر رائٹ سائیڈ اور اسی طریقے سے یہ لیٹ سائیڈ کے اوپر میں نے دونوں لگا دیئے ہیں اس کے بعد یہ بیسک ہمارے پاس سلوپ سے ہے یہ سلوپ آپ بیسک سلوپ ادھر اس کی لگا دیں اور لگانے کے بعد اس کی جو سلوپ بغیرہ کی ڈسٹرپشنز بغیرہ وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں یہ 2 in 1 آرہی ہے ادھر سے میں اس کو 2 in 1 ادھر سے کروں گا ان دونوں کو سلیک کر لیتے ہیں اسی طریقے سے دونوں کو سلیک کر کے اکھٹا اور ادھر سے میں نے اس کی جو سلوپ ہے وہ 2 in 1 کی کر دیئے یہ بیسک اسمبلی ہم نے بنا دیئے ادھر اس کے بعد آپ کوریڈور کو پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اوپر سے آپ کوریڈور کو پر آ جائیں یہ روڈ 1 کا کوریڈور میں ادھر سے دوں گا روڈ 1 کوریڈور ہے ادھر روڈ 1 آپ پرفیل جو آپ نے بنایا ہے روڈ 1 سلیک کر لیں ادھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرفیس جو آ رہی ہے ہماری وہ گریڈ 1 کی آ رہی ہے آپ نے ادھر سے روڈ 1 ڈیزائن کو کرنا ہے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد اسمبلی ہم نے 12 میٹر کی ایک ہی بنائی ہے ٹارگٹ سرفیس ہے سرفیس پہ ہم اپنا ڈیم جو ہماری دی ای 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 ایم جو ہماری سرفیس آئی تھی اس کو پر کر کے ادھر سے اوکے کر لینے اوکے کریں گے یہ ہمارے پاس ادھر اس کا پورا آپشن آ جائے گا آپ اس دسس کے انٹرویلز وغیرہ کو آپ سلیکٹ کر دیں ٹونٹی ٹونٹی میٹر ہے آپ ٹیٹر میٹر اس کو پر اس کی لینز وغیرہ کو ادھر لے آئے ہیں اس کو اور ادھر آپ اس کو اسی طریقے سے لگا دیں یہ اسمبلی وغیرہ آپ ساری اسی طریقے سے لگائیں گے لگانے کے بعد میں اسے اس کو تھوڑا سا ٹینج کرتا ہوں اور اسے آپ کو اپلائی کر دوں گا ریبولٹ کوریڈور آپ نے کر دینا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ آؤٹر سائیڈ کے اوپر اس کو میں اسے اوکے کر دیتا ہوں آؤٹر سائیڈ کے اوپر اور ساری ہماری کوریڈور کی اسمبلی ادھر ڈرہ ہوگی ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ اسی کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور اسے روڈ 2 کی اسمبلی میں اسے بنا دیتا ہوں ادھر آپ نے روڈ 1 تھا روڈ 2 کو سلیک کر لینا ہے روڈ 2 کی پروفیل کو سلیک کر لینا ہے اسمبلی ہماری وہی ہے اور سرفیس آپ نے سلیک کر کے اسے اپلائی کر دینا ہے اور اسے آپ نے اس کو اپلائی کر کے اور ریبولٹ کوریڈور آپ نے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اکے کر دینا تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر سیم ٹو سیم روڈ وان کے اوپر روڈ ٹو کے اوپر اس کا کوریڈور ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ ساری اس کی سرفس بنا دیں روڈ تھری ہمارے پاس آگیا ہے ادھر سے جتنے بھی آپ کی لائلمنٹس ہوں گی آپ نے سب کے اوپر اسی طریقے سے کرنا ہے روڈ کا ڈیزائن آپ نے سیلیکٹ کر لینا 'Sp resumes آپ اعلاد 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 ادھر سے بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ ادھر سے اس کو اپوائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس اس کے اہم سوریڈور بناتے جا رہے ہیں ان روڈ کے اوپر اس کا کوریڈور سارا کملیڈ ہتا جائے رہا ہے اسی طریقے سے بھاکیوں کو بھی ہم کر دیتے ہیں روڈ simply finishes op اور اس کے بعد آپ نے تارگرٹس تیکلس اور نرب سے آپ نے اس کو اپوائی کر دینا ہے اس سے distance وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ road 5 بھی ہمارے پاس ادھر create ہوگئے ہے corridor اس کے بعد road 6 سے ہمارے پاس ادھر اور road 6 corridor ادھر بنا دینا ہے ادھر اور اس کے بعد ادھر سے آپ نے road 5 اور اسی طرح road 5 کی اپنے ادھر سے بھی میں اس کا نام road 5 کروں گا اور ادھر سے آپ نے سمبلی وہی جو ہمارے پاس جار رہی ہے اور dem surface وہ ادھر سے آپ نے apply کر کے rebuild کوریڈور آپ نے کر کے اور ادھر سے ہو کے کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کے اوپر پورا پورا اپنے اس کے کوریڈورز وغیرہ سارے ادھر سے فکس کر لی ہیں یہ کوئی بھی الائنمنٹ سے ہے اس کا سب میں نے آپ کو پورا فارمنٹ بتائے کہ آپ کیسے بنائیں گی جتنی ہمارا ڈویلپمنٹ کے پورجیکٹس ہوگا رہتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی روڈز جاری ہوں گی آپ نے سب روڈز کے علیہ دے علیہ دے آپ نے پلان اور پروفائل اس کی بنانی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کو پاس اسمبلی کا اس کا کوریڈور آ رہا ہے وہ آپ نے سارا ادھر سے اس کا سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس سارا اس کا کمپلیٹ ہم نے بنا دی ہیں یہ روڈ ہماری سینٹر سے لے کے اور سینٹر تک جا رہی ہے ساری تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس کی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرفس آپ کی بیچ میں مرج کر رہی ہے تو آپ اپنے در سے اس کو سرفس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپر سے آپ نے ادھر سپلٹ ریلی جن میں آ جانا ہے ادھر سے اور اس سے آپ نے ادھر سے پورشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیدھر تک آپ اس کے سرفس کو آپ ادھر سے ریموو کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا باہر تک لے کر آوں گا ادھر اس جگہ تک لے کر آوں گا اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا انٹرسیکشنز وغیرہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ادھر تک میں نے لین لگا دی ہے رائٹ کلک کر دیں اوکے کر دیں اور ادھر سے آپ نے دوبارہ کوریڈور کو پر آ جانا ہے کوریڈور کی اپر پراپرٹی کو پر آپ آ جائیں ادھر سے سیکنڈ نمبر کو پر آ جائیں تو ابھی آپ ادھر سے جو سی بھی سرفس سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے سامنے ادھر اس کی لینز وغیرہ ادھر سیلیکٹ ہو جائیں گی آپ کو نظر آ رہی ہوئی بھی ہم نے یہ والی سرفس کو ادھر سے ہم نے ختم کرنا ہے آپ ادھر سے اس کو انچیک کر کے اپلائی کر کے ری بولڈ کوریڈور کر کے اس کو ادھر سے اوکے کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سرفس یہ جسٹ ادھر تک آ گئی ہے آپ اس کو ادھر سے اسی طریقے سے جتنا پیچھے تک لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر سے موک کر آ کے ادھر لگا دیں اس کے بعد انٹرسیکشنز وغیرہ جو آئیں گے اس کے صاف سے آپ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ ادھر کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ یہ سیڈ دیکھ رہے ہیں اس سیڈ کو پر بھی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سپلیٹ ریلیجن کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک مخصوص فاصلے کے ڈسٹنس کے اوپر ایک لین ادھر سے یہ آپ کو ریڈ کلر کی دیں نظر آئی ہے زیرو پلس بھوٹی والی آرڈی تک میں نے اس کو ختم کر دیا ہے آپ نے ریبوٹ کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور ادھر میں اسی طریقے سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے وہ پورشن سیلیکٹ ہو جائے گا اگر درمیان والا سیلیکٹ کریں گے درمیان والا ہو جائے گا نیچے والا ہم ہےلی سیڈ کا ہم آرڈی ختم کر چکے ہیں تو آپ نے اس کو انڈچیک کر کے اور ادھر سے اپلائی کر کے ریبوٹ پوریڈور کر دینا یا ادھر سے آپ نے احریڈ کر دینا تو یہ آپ کے پاس کو یہ جو کے ادھر اینڈ تک آ جائے گا اس میں آپ کی جو کونٹیٹیز وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری اسی طریقے سے اس کے اندر سے آپ نے ختم کرنا ہے کہ جو مپس ڈبل چیزیں آ رہی ہیں کوریڈور آپ کا ڈبل ہوئے گا تو کونٹیٹیز ساری آپ کی ادھر زیروں سے سٹارٹ ہوئے گی جی در تک اینڈ ہوئے گا وہ در تک یہ آپ کا چلے گا تو اس کے بیچ میں ان کے سیکشنز وغیرہ سارا کو جملے لگانا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس لینڈ کو بھی میں دیسا سیلیک کر کے آپ کو پاس ادھر آجاتا بتا دیتا ہوں بھولٹ کوریڈور آپ ادھر سے کر لیں اس کا ادھر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے تک کر دوں گا وہ ادھر سے آپ نے کوریڈور کو پر آنا ہے وہ دیسے آپ نے کونسا کوریڈور ہے آپ کا پاس دونوں کوریڈور کو آپ چیک ان کریں گے تو یہ اپ کان ہو جائے گا آپ نے پہلے والے کو دیسے آف کر دینا ہے اور دیسے اپلائی کر کے ریبولد کوریڈور آپ نے دیسے کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیسے ہم نے ان کے جو کوریڈور سے وہ سارے الادہ الادہ سپریٹ کر دیئے اسی طریقے سے یہ آپ دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ ورکنگ اس کی کرتے جائیں گے اگر آپ نے اس طرح بھی لگانا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے الانمنٹ کو دیسے آپ نے سلیک کر لینا ہے سپریٹ ریالیجن کو پر آکے ادھر سے آپ نے اس کا portion کو آپ نے تھوڑا پیچھے تک اس کو ادھر سے موو کرا دینا ہے ریٹ کلک کر کے انٹر کر دینا ہے کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے وہ جو portion آپ نے سلیک کرنا ہے ادھر سے اس کو آپ سلیک کر کے انچیک کر کے اور جو آپ ادھر سے سیڈ پر اس طرح کر دیں تو یہ آپ نے باقی سیڈوں کو پر بھی آپ نے سین ٹو سین یہی پریکٹس کرنی ہے ادھر سے میں نے ان سب کو کر دیا ہے ادھر درمیان میں ہم اپنا راؤنڈ وارڈ بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بھی درمیان میں اسی طریقے سے اس portion کو آپ نے split کر لینا ہے ادھر سے لے کے اور ادھر تک آپ جہتر تک تھوڑا سا اس کو میں پیچھے تک کر دوں میں ادھر تھوڑا area ہمار پاس تھوڑا سا زیادہ آ جائے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح right click کرنا ہے اور rebuild corridor کو پر جا کے اور اس کی جو surface ہمار پاس آ رہی ہے ادھر سے آپ آپ نے دوسری سیڈ کو پر بھی اگر ہم لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح split religion کو کر لینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے ادھر back side کو پر جہتر تک آپ اس کا portion کو ختم کرنا چاہتے ہیں کر کے اور right click کر دیں اور ادھر سے ان portion کو دونوں کو کٹھا آپ ادھر سے rebuild کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے select کریں گے دیکھ لیں کہ آپ مہر پاس یہ درمیان والا portion یہ ابھی select ہوا بھائی سارا اس میں آپ دونوں سیڈے ہم نے select کی ہیں آپ ادھر سے اس کو apply کر دیں اس کو uncheck کر دیں ادھر سے rebuild corridor کر دیں apply کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ corridor ہم نے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارے ادھر سے اسی طریقے سے ختم کر دی ہیں بار بار آر ایک اوپر practice کرنا وہی چیز repeat کرنے کے طابق ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے complete جدھر جدھر ہمار پاس junction یا roundabouts وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے یہ سارے corridors وغیرہ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ سارے پورے کو پورے یہ ادھر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں سارے یہ پورا portion ہم نے ادھر سے اس کو corridor کا ختم کر دیا اب اس کے بیچ میں آپ suppose ہے ادھر سے ہم roundabout دینا چاہتے ہیں تو roundabout اگر آپ دینا چاہیں گے roundabout کے لیے آپ نے ادھر intersection والے option کو پرا جانا ہے second number کو پر ہے create roundabout آپ نے roundabout کو پر نام دے دینا ہے ادھر سے اس کے intersection کی length وغیرہ ساری دے دیں نہیں ہے میں اس کو as it is default رہنے دیتا ہوں ادھر سے میں apply کروں گا apply کرنے کے بعد جہدر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو place کر دیں تو بھی آپ دیکھیں گے center پہ ہمارا roundabout ادھر fix ہو گیا ہے ادھر سے میں نے اس کے اب اس کے جو slips وغیرہ ہیں یا جو اس کے junction set slips ہیں وہ ادھر سے میں اس کو click کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ایم وان road آ گیا آپ اس road کا نام اوپر سے change کر سکتے ہیں land worth ہے ہمارے پاس two two lanes کا مرپس ہے three point five آپ ادھر سے اس کو click کر دیں تو یہ ہماری پہری slip آ جائے گی ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کو پر اگر آپ slip دینا چاہتے ہیں آپ نے اس طرح اسی طریقے slip دے دینی ہے ادھر third number کو پر بھی آپ اس کی slip کو add کر دیں ادھر سے land کو select کر دیں اس alignment کو تو یہ third number کو پر بھی ہمارے پاس ادھر اس کی یہ slip اسی طرح add ہو جائے گی چوتھے نمبر کو پر distance short ہے اس کا کوئی اور alternate حال بغیرہ نکل آئے گا آپ اس کو میں ادھر سے چھوڑ دیتا ہوں right click کر دیں گے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے تو یہ پوری کی پوری ہمارا junction ادھر اس کی slip کے ساپ سے سارا بنے گی ہے سارا آپ اس کو پر چوتھی side کو پر دینا چاہتے ہیں ادھر جو بھی add کرنا چاہیں گے roundabout کے بعد آپ اس کو select کر دیں اور approach head approach والے button کو click کر دیں اور اس side کے بعد بھی جو انسی approach آپ لگانے چاہیں گے تو آپ کی ادھر سے approach اس کی لگ جائے گی create ہو جائے گی تو آپ نے جو بھی roundabout بنانا ہے roundabout آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس سے یہ roundabout مرپس ادھر آگے تک جا رہا ہے اس کی corridor وغیرہ اس کے بیچوں merge کر رہے ہیں آپ ادھر سے اس کو select کر دیں اور یہ دن تک آپ کے پاس roundabout کی approaches وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ نے ادھر اس کو corridor کو ادھر پیچھے تک ادھر سے move کر دیں آپ move کریں گے دیکھیں corridor ہمارا پاس ادھر پیچھے تک آ گیا ہے آپ اس کو move کر آکے اور بالکل exact جہدھر جو location ہے ادھر تک آپ اس کو ادھر لگا دیں اسی طریقے سے آپ دوسری side کو پر بھی یہی working system کریں گے اور جہدھر تک آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے جو ہمارا corridor ہوئے تھا اس کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے move کر سکتے ہیں تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ پہ ہمارا round world fix ہو گیا ہے اس کے بعد اس section کے اندر اگر ہم intersection دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے دیں گے intersection ہے آپ round world بھی دے سکتے ہیں intersection بھی دے سکتے ہیں آپ intersections کو پر آ جائیں ادھر سے پہلا option ہے ہمارے پاس create intersection آپ اس کو ادھر سے click کر دیں اور یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ center point ہے ہمارے پاس دونوں side کا ہمارے پاس اس road کا بھی اور اس road کا بھی یہ بالکل intersection point ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور click کریں گے تو یہ ہمارے پاس پورا آ جائے گا intersection کا ڈاباک باکس آپ ادھر پر کوئی بھی نام اس کا enter کر سکتے ہیں اس کے بعد next کر دیں یہ road one ہے ہمارے پاس اس کا آپ offset parameters وغیرہ ادھر ہمارے پاس آ رہی ہیں 33 meter کدھر ہمارے پاس land آ رہی ہیں آپ اس کے land کو اپنے road کی ورث کے ساتھ سے آپ change کر سکتے ہیں ادھر آپ کے سامنے اس کے ادھر figures وغیرہ بھی ساری آ رہی ہیں آپ اس کو در سے change کر دیں جو بھی جی طرح کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد ادھر چونکہ میں پاس 33 میٹر پہ ہی ہے تو 33 میٹر پہ پیارا میٹرز ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح کرو اٹیکشن یہ جو کرو گولائز وغیرہ ان کی setting آپ کر سکتے ہیں road one road three کے ساتھ سے جتنا ریلیس وغیرہ جو بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی در سے setting کر دیں اور اسی طرح land slopes وغیرہ جا رہی ہیں ہمارے پاس land slope ہمارے پاس two two percent کی ہم نے دی تھی ادھر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نیچے مارے پاس یہ land اس کی highlight بھی اور یہ جو جو سی بھی slope جا رہی ہیں آپ کے مارے پاس ادھر two two percent کی slope ہم نے سمجھے کے اندر رکھی ہے تو ادھر two two percent کی slope آ رہی ہے اگر آپ کے slopes ادھر سے change ہیں دونوں roads کی تو آپ اس کی slope کو ادھر سے change کریں گے آپ نے اس سے okay کر دینا ہے next کرنا ہے تو یہ مارے پاس پورا ادھر grid and dam surface مارے پاس آ رہی ہے اور پورا اس کی پوری نیچے اس کی details وگر آ رہی ہیں آپ نے ادھر سے create intersection کو پر آپ نے click کر دینا ہے click کریں گے تو تھوڑا سا آپ wait کریں گے ادھر آپ کے سامنے ادھر intersection ادھر create ہو جائے تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا intersection ہمارے پاس ادھر سے create ہو گیا سارا اس کی dimensions وگرہ آپ ادھر سے اس کی setting کے اندر جا کے اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے sections کو جو آپ نے پیچھے تک آپ نے اس کو split کیا تھا آپ نے اس کو ادھر بڑھا کے اور ادھر بلکل اس اس کے براپر تک لے آنا ہے ادھر سے اور ادھر سے اس sections کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈھر تک یہ مارے پاس پوریس کی elements آ رہی ہے آپ نے اس کو ادھر آگے تک move کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو آپ نے like کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ والی side آپ نے اس کو ادھر سے move کر دینا ہے اور move کرنے کے بعد اپنی جو location آ رہی ہے اس پر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے یہاں وہ corridor ادھر سے move ہوتا جائے گا اور سارا ادھر اس کے ساتھ لگتا جائے گا ایسی طریقے سے ادھر intersection آپ add کرنا چاہتے ہیں intersection کو پرا جائیں detail ہم آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ساری اپنے ادھر سے اس کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد create اس کی ساری settings وغیرہ کر کے create تو آپ نے ایسے ہی اس کو بناتے جانا ہے میں اب ویڈیو کو تھوڑسا close کر دا ہوں اس کو end کر دیں تو کیونکہ بہت ضمی ویڈیو جاتی ہے process سب کا same to same ہے آپ نے ادھر اپنی profiles وغیرہ کو check کر لیں یا اس کے elevations وغیرہ اور ساری چیزوں کا آپ نے اسی طرح intersection add کرنا چاہتے ہیں round about add کرنا چاہتے ہیں round abouts وغیرہ آپ add کر سکتے ہیں اس کے اندر اس plan کا میں نے آپ کو شروع سے لے کے DEM surface کے متعلق بتایا کہ اگر آپ کو پاس کوئی coordinates نہیں کوئی elevations وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کے ذریعے DEM surface کو آپ کیسے اس کے اندر import کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیچ میں میں نے multiple round about or intersections وغیرہ سارے add کر دیں اس کے بعد ادھر آپ plotting وغیرہ آپ نہیں کر لیں جو جو سے plots ہیں جس طریقے سے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا سرا کام اس کے اندر بہت حسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی خاص کر کے جو ہمارے پاس ہم نے اس کا DEM surface کے حساب سے ہم لے کے چلے ہیں کہ اگر ہمارے پاس coordinates just اس کے plots کے coordinates ہمارے پاس ہیں اس کے ذریعے ہم اس کے اندر کیسے اپنا کام کو کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے بعد ہم نے آپ کو google earth کے اوپر اس کی surface points کو drag کر کے اور اس کی surface کو ہم نے import کیا global mapper کے اندر اور ادھر سے ہم اس کی یہ جو surface آپ دیکھ رہے ہیں DEM surface اس کو ہم نے ادھر لگایا اس کو direct import کیا اور آپ کو پورا طریقہ کار اس کا بتائے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس کا جو جو اسے بھی طریقہ کار تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ mapper surface جو create ہوئی ہے وہ DEM surface create ہوئی ہے اس کو وغیرہ سالہ طریقہ کار اس کے سیمبلز وغیرہ میں نے آپ کو بتائے کہ آپ اس کو پر کیسے کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں land planning کا land involvement کا یا کوئی roads وغیرہ تو اس کے ذریعے DEM surface کو آپ اس طریقے سے لے کر آسکتے ہیں اور آپ کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ ہم انجینئر کی services آپ کو فرام کرتے ہیں جس کے اندر کہ آپ کو complete ہم topography سے لے کے اور road work ہے آپ کا پاس land development کے جو بھی کام ہے آپ کو land career measurements کے کام ہے as bits کے جو بھی کام ہے وہ آپ ہم سے کر رہا سکتے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں تو ہم آپ کو physical بھی کر کے دیں گے اور پاکستان سے باہر ہے تو یہ آپ مجھے وارس اف نمبر کے اوپر گائیں گے ساری اس کی بنوا سکتے ہیں جو ان سے بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ میرے numbers آپ کا اوپر نظر آ رہے ہیں آپ ان numbers میں میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کے ساتھ جو بھی کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ